آپ سب ایک سواگت ہے آپ جو چکے ہیں ویراثٹی نیوز کے ساتھ میں ہوں ناصر علی ایس ایس ای ایو یعنی سٹیٹ سینٹیشن ایمپلائیز یونین کی پریزیڈنٹ شہزادی گل نے آج ایک پریس وارتہ بلائی ہے آپ کو بتا دیں کہ شہزادی گل جو خود ایس ای ایو کی پریزیڈنٹ ہے آج یہاں پریس کلپ جمعوں میں آنے والے انتخابات کے بارے میں کوچھ روشنی ڈالیں گی اور کچھ جو مدے ہیں وہ سامنے رکھنے کی کوشش کریں گی شہزادی گل یہاں پریس کلپ جمعوں میں پہنچی ہوئی ہے کیا کچھ کہتی ہے اپنی پریس وارتہ میں اس کے لئے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ دیئر میڈیا فرنڈز میں آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے یہاں پہ اپنا قیمتی وقت مکال کے آپ یہاں پہ تشریف لائے آج پریس کاندرز بلانے کا یہاں پہ ایک خاص مدہ ہے ہمارا جو منسپل کارپریشن جمعوں ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت بڑی ایک آرگنائزیشن ہے جس میں سپروائزری سٹاب جو ہے بہت امپارٹنٹ رول ہوتا ہے اس کا اسی سلسلے میں یہاں پہ منسپل کارپریشن جمعوں میں الیکشن کنڈیکٹ ہوئے ہیں جس میں ہماری میڈم شہزادہ گل جو ہے وہ ایز پریزیڈنٹ جو ہے وہ نومنیٹ کی گئی ہے یونانیمس ڈیسیجن ان کا رہا ہے اور میں مبارک بات دینا چاہوں گا شہزادہ گل میڈم کو کی جو بہت ہی آئرن لیڈی ہیں انہوں نے بہت ہمارے ساتھ سٹرگل کیا ہے چاہے وہ سکس پہ کمیشن ہے فیفت پہ کمیشن ہے یا ہماری جو ٹائم بونڈ پرموشنز ہیں بہت سارے سٹرگل میں ہمارے ساتھ رہے ہیں یہ انہوں نے اپنے آرگنائزیکشن میں بھی بہت اچھے کام کیے ہیں اور جو ان کے باقی ہمارے ساتھی رہے ہیں جو ان کی ٹیم ہے وہ بھی بہت ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ منسپل کارپریشن کے جو ایمپلائز ہیں ان کا بہت امپارٹنٹ رول ہوتا ہے ایکانومی کو گروہ کرنے میں یہاں کی سفائی جو ہماری جو ایٹماسپیر ہوتا ہے اس کو صحیح ہائیزینک بنانے میں ان کا بڑا امپارٹنٹ رول رہتا ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ آرگنائزیکشن جو ہے اس کا سوسائیٹی میں بھی بڑا کنٹریبیوشن رہتا ہے ہماری سیول سوسائیٹی میں بھی اس کا بڑا کنٹریبیوشن رہتا ہے اور ہماری جو آرگنائزیکشن ہے جو نیشنل ٹریڈ یونین سرینٹ ہے وہ ان کو پوری سپورٹ میں ہے میں خود جو ہوں میں ایک نیشنل وائز پریزیڈنٹ ہوں آئیٹے امپلائز گورمٹ آف انڈیا کا اور میں جنرل سیکٹری ہوں میرے ساتھ ہمارے ورکنگ پریزیڈنٹ ہے ہمارے راجندر کمار کی جو ہے نیشنل ٹریڈ یونین سرینٹ کے اس میں ہمارے اور بھی ہمارے سینئر ٹریڈ یونین آنے تھے مگر کچھ کارن کی وجہ سے وہ ٹریفک جام میں فز گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ یہاں نہیں پہنچ پائے تو آج خاص کر میں یہ بدائی دینا چاہوں گا میڈم کو اور ان کی پوری ٹیم کو اور یہ ایشور کرتا ہوں ان کو کہ ہماری آرگنائزیشنل لیول پر آپ کو ہر سپورٹ ملے گی ہمارا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی ٹریڈ یونین جو ہوتی ہے جو بھی کوئی بھی ٹریڈ یونین جو ہوتی ہے وہ فار دہ بیٹرمینٹ آب دہ ایمپلائز اور ورکنگ کلاس کے لئے کرتے ہیں تو اور ہمارا جو بھی ایکٹ ہونا چاہیے وہ نیشنل ہیٹ میں ہونا چاہیے ہمارے جتنے بھی انیشیٹیوز ہیں وہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہونا چاہیے ایمپلائز کے انٹرسٹ میں ہونا چاہیے سوسائیٹی کے انٹرسٹ میں ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ میں ایمپلائز کے انٹرسٹ میں ہونا چاہیے شکریہ اب میں گزارش کرتا ہوں جو آج کی ہماری پریزیڈنٹ نومنیٹ ہوئی ہیں شہزادہ گل میڈم کہ یہ آپ اپنے ویچار جو ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے ہمارے بیچ میں جو آج ہمارے مہمار آئے ہوئے ہمارے جو پریلی یونین کے پریزیڈنٹ گفوڈ آ رہا ہے وہ کسی پرابر میں پس گئے راستے میں تو وہ کل سے میرے کو فوڈ کر رہے تھے کہتے کہ میں نہیں آ پاؤں گا لیکن ان کے بہاپ پر ہمارے وائس پریزیڈنٹ نزیر ہیمل اور ہمارے جنرل سیکٹری پریزیڈنٹ تو انہوں نے ان کو یہاں پہ ہماری ہیلپ کیلئے بیجا ہے کیونکہ میں بھی ان کے ساتھ ٹریڈ ہی ہوں نہیں ان کے ساتھ کافی دیر سے کافی سالوں سے جیسا کہ انہوں نے بولا فیکس پر پیک مشن پر اور ہمارے اور بھی جو ہمارے دپارٹمنٹ جتنے لگ لگ دپارٹمنٹ ہیں ان کی جو جتنے بھی مسئلے مسائل جو ہوتے تھے ان کے بیچ میں ہم نے ان کے ساتھ اپریٹین کے ساتھ ٹریڈ یونیل کے ساتھ بھرچڑ کے حصہ لیا اور مام کیا اب مین بات یہ ہے ہماری منتفال کرپریشن سینٹی سپرویزر کی جو پوست تھی وہ تیرہ مارچ میں بانسی جی تیرہ مارچ میں ختم ہوگی ہمارے جو پریزنٹ سینٹی سپرویزر کے وہ سینٹی ان سیکٹر بھی بن گئے تو یہ پوست کب سے کھالی تھی ہمارے بیچ میں بیٹھے ہوئے بانسی جی یہ ہمارے چھیرمین ہے ہماری سینٹی سپرویزر یونیل کے اور ہمارے ساتھ شنکر جی بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے جو ساتھی ابھی بیچ میں آئے ہوئے ہیں میں ان کا بھی شکریہ دا کرتی جنہوں نے کافی ہم مجھے تین مہینے ہو گئے ہیں اس میں لیکشن کروانے کے لیے لیکشن کروانی ہے لیکشن کروانی ہے ہمیں ہمیں کمیشن ساپ کو بھی لکھا تھا لیکن ان کو جو بڑی لیکشنیں ہوتی ہیں ان کے لیے ان کو گورمنٹرین نیفت کیا ہوا ہے ہماری جو یونین کی لیکشنیں ہوتی ہیں ہم آپس میں ہی کرتے ہیں یا ٹریڈ یونین کرتی ہے جو جائنٹ کمیشن اپنا جائنٹ ایکشن کمیٹی کرتی ہے ہمارے بیچ میں ہم نے پھر گفوڈار ساپ کو ریکوست کی کہ ہم نے ایک تو پریزنٹ چننا ہے کوئی بھی ہو میں نے کہتے ہوں کہ میں ہی ہوں کوئی بھی ہو تین مہینے ہو گئے ہیں میرے سپرنیدروں کو سٹرگر کرتے ہوئے کافی سال ہو گئے ہیں کیونکہ آج تک میں میڈیا کو یہ بتانا میڈیا کے مادل سے اپنے کمیشن ساپ کو یہی کہنا چاہوں گی ہمارے سینٹری سپرنیدر جو وارڈ بائی وارڈ دور دور کام کرتے ہیں لگ لگ وارڈوں میں کام کرتے ہیں جتنا مطمئل کارپریشن میں ریولیون وغیرہ آتا ہے ہمارے سینٹری سپرنیدر کی ہی طرف سے آتا ہے چاہے وہ سی بھی وارڈ میں ہو انہوں نے ریولیون کٹھا کر کے اپنے ڈپارٹمنٹ کو دینا ہے اور ہمارے سینٹری سپرنیدر جو آج تک ان کو اپنا کمرا جیسے سینٹری سپرنیدر کا لگ کمرا ہے لگ لگ جو یونین ہے ڈرائیور یونین کا لگ کمرا ہے ہمارے سپرنیدر کا کوئی کمرا نہیں اب آج کا میل مقصد یہ تھا جو ہماری پریشانیاں آ رہی تھی جو ہمیں ہمارے سینٹری سپرنیدر کو پریشانیاں آ رہی تھی اس وعیاء سے ہمیں انہوں نے میرے کو پریزیڈنٹ نیوکت کیا کہ ہم آپ کو ہی پریزیڈنٹ مانتے ہیں تین مہینے ہو گیا ہمیں یہ سغر کرتے ہوئے تو آج بھی بیچ میں یہ رہا کہ جو ہماری ڈماند سے ہیں وہ پوری کرانے کے لیے کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پریزیڈنٹ مانچایی